ہم سب دوسروں سے الگ انسان بننا چاہتے ہیں کچھ لوگ مختلف نظر آنا چاہتے ہیں کچھ لوگ مختلف سوچ رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کتنا مختلف ہونا چاہیں گے کیونکہ کچھ لوگوں کی ایسی نادر خصوصیات ہوتی ہیں جن پر آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ وہ موجود بھی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دس غیر معمولی لوگوں سے ملوائیں گے جو کہ لاکھوں میں ایک ہے ویڈیو چروہ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پرس کریں تاکہ ہماری اگری آنے والی ویڈیوز کی نوٹوگیشن بھی آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں نمبر دس پر ہیں The Queen of the Dark ملیئے میکن گوٹویچ سے ایک جنوبی سودانی افریقن امریکن موڈل جو لوگوں کے دلوں سے سیاہ فامیت کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس بات کو پرموٹ کر رہی ہے کہ بلیک سکن کے ساتھ پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے چوبیس سال کی اس لڑکی کو اپنے سیاہ فام ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ بات پوری دنیا کو پتا چلے صرف یہ ہی نہیں وہ فیشن انڈسٹری میں بھی اس بات کی وقالت کرتی ہے وہ پوری دنیا کے سیاہ فام لوگوں کے حقوق کی آواز بھی بنی ہے ان کے فینز نے ان کو The Queen of the Dark کا خطاب بھی ریا ہے اور وہ اس خطاب کے ساتھ بہت خوش ہیں ان کا اپنا کہنا ہے نمبر نائن پر ہے ایک آدمی جو اپنی سکن کو ایکسٹریم لیول تک سٹریچ کر سکتا ہے یہ ایلرز ڈینول سینڈروم نام کی بیماری میں مبدلہ ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے گیری نے اپنی اس یونیکنیس کو قبول کر لیا ہے اور وہ اب اپنی جلد کے ساتھ عوام کے لیے ہر طرح کے ناقابل یقین سٹنٹس کرتے ہیں 29 اکٹوبر 1999 میں گیری نے اپنی سکن کو 6.25 انچ تک سٹریچ کر کے Guinness Book of the World ریکارڈ میں نام لکھوایا تھا نمبر آٹھ پر ہے ہارنڈ لیڈی 2010 میں زینگ وو فینگ نامی ایک خاتون نے اپنے ماتھے پر سینگ اگنے کی بات بتا کر اپنے پورے خاندان کو حیرت میں ڈال دیا اس سے بھی زیادہ ایرانی کی بات یہ ہے کہ 2010 میں ان کی عمر 101 سال ہو گئی تھی اور یہ سینگ بچپن سے ہی ان کے ماتھے پر اگرہا تھا اس لیے ان کی فیملی اور فیلیشنز نے ان کی اس خاصیت کو دیکھتے ہوئے ان کا نام شیطانی سینگ رکھ دیا تھا حالانکہ یہ ابھی صرف ایک ہی سینگ تھا لیکن آپ ان کے ماتھے پر اگتے ہوئے دوسرے سینگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسا صرف تب ہوتا ہے جب لمبے عرصے تک سکن کی کیر نہ کی جائے انسانی باڈی پر کسی سینگ یا لکڑی کے کسی ٹکڑے کا رونما ہونا کوئی معمولی بات نہیں ان فیکٹ ان کو سٹیرل ریزر سے ریموف کیا جا سکتا ہے ان کے سینگ بہت ہی انوکھی جگہ پر ہیں اس لیے وہ اپنی باقی زنگی بھی ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گی نمبر ساتھ پر ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بے گر ہونا اور سڑک پر سونا اب کسی کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ملیے امو حاجی سے یہ آدمی ان لوگوں سے بھی زیادہ مشہور ہے جن کے سر پر چھت نہیں ہے کیونکہ یہ پچھلے ساٹھ سال سے نہایا ہی نہیں ہے یہ آدمی ایران کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے باہر ایک دن میں لا تعداد سیگرٹس کے ساتھ جانوے کے گوبر کی بھی تباکو نوشی کرتا ہے وہ ایک گھڑے میں سوتا ہے اور اسے ہی اپنے کمرے کی طرح استعمال کرتا ہے گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس کے لیے بینہ چھت کا ایک کمرہ بنایا ہے جو وہ خراب موسم کے دنوں میں استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بارش کے لیے بالکل تیار ہے یہ وجہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ خود کیوں نہیں نہا تھا شاید یہ گربت ہے یا شاید سستی نمبر چھے پر ہے The X-ray Girl ملی ہے نتاشا ڈمکینہ سے روز سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکی جو X-ray Vision کا دعویٰ کرتی ہے وہ اپنی اس خاصیت کی مدد سے لوگوں کے اندر دیکھ سکتی ہے اور بیماری کی تشخیص بھی کر سکتی ہے جہاں کچھ لوگوں نے اس کی اس خاصیت کو مسترد کرنے کی کوشش کی ہے وہیں اس کی بڑھتی ہوئی فالونگ میں بہت سے ڈاکٹرز اور جنرلیسٹ ہیں جو اس کی کیپیبلٹیز پر یقین رکھتے ہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک ایسی تقنیق استعمال کرتی ہے جس کو cold reading کہتے ہیں لیکن ان سب پاتوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پلیس سٹے ویڈاس ایسی تقنیق ہواہی ہے ایسی تقنیق ہواہی ہے جو پرسن سے نمبر ایک پلیس بی شور ایک بہت سے آپ کو کسی بیماری سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ بیماری کیا ہے لیکن سلور کے بے جا استعمال کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ گہرا نیلا ہو گیا ہے ڈاکٹرز کے مطابق سلور سے میڈیکلی کسی بھی بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن اس کو ریگلرلی استعمال کرنے سے یہ لیور، کیڈنی، برین اور یہاں تک کے سکن میں بھی جمع ہو سکتا ہے اور یہ آپ کی سکن کا کلر بھی چینج کر سکتا ہے جیسا کہ سٹین کے ساتھ ہوا ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود سٹین نے سلور کا استعمال نہیں چھوڑا نمبر چار پر ہے یہ ان نوجوان لڑکوں کے لیے ہے جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ہلکی موچوں کی سوا بال نہیں آتے ملیے یوزین جون سے جو کہ ایک چائنیز ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ بالوں والا آدمی ہے یہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کے سارے جسم پر بال اگائے ہیں اس کے جسم کے 96 فیصد حصے پر بال ہیں بلکل ایک بندر کی طرح بس اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر بال نہیں ہیں آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ظاہری شکل نے جہاں اسے پوری دنیا میں شہرہ دلائی ہے وہیں اس کے لیے پرشانی کا باعث بھی بنی ہے لیکن اب وہ اپنے ان غیر ضروری بالوں سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے اور ایک سنگر بننا چاہتا ہے جو کہ اس کی بشپن کی خواہش ہے نمبر تین پر ہے دا مین ویڈ دا زیرو پرسن باڈی فیٹ لو باڈی فیٹ دنیا کے تمام باڈی بلڈرز کا مسئلہ ہے ٹوم سینٹی فورڈ ایک بہت ہی نادر قسم کی بیماری میں مبتلا ہے جو کہ ایم ڈی پی کے نام سے جانی جاتی ہے ایم ڈی پی یعنی میلوڈیز بلاسٹک سینڈروم اس بیماری میں انسان کی باڈی سکن کے نیچے کسی قسم کے فیٹ کو سٹور نہیں کر باتی یہ بیماری اتنی ریر ہے کہ پوری دنیا میں بس آٹھ پرسن لوگوں کو ہی ہوتی ہے اس بیماری میں انسانی باڈی کے تمام جوڑوں میں سے لچک ختم ہو جاتی ہے لیکن اس بیماری کے باوجود ٹوم ایک پیرا سائکلسٹ ہے اور دو ہزار گیارہ کی نیچنل پیرا سائکلنگ سرکٹ کے چیمپن بھی رہ چکے ہیں نمبر دو پر ہے دھکیم گوڈ مین بعض اوقات کچھ لوگ ایسے عجیب کارنامے کرتے ہیں جن پر ہم یقین نہیں کر پاتے کہ یہ ایسا کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ اپنے ان کارناموں کی وجہ سے فیمس تو ہوتے ہی ہیں بلکہ ان کو یہ کام بار بار کرنے کے پیسے بھی ملتے ہیں ایسا ہی ایک کیس مسکن گوڈ مین کا ہے جو کہ آئی پوپر کے نام سے فیمس ہے لوگوں کو ان کے بارے میں تب پتا چلا جب انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے اپنی آنکھوں کو دیارہ میلی میٹر تک باہر نکال کر گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لکھوایا تھا ان کو بھی اپنی اس خاصیت کا حادثاتی طور پر پتا چلا لیکن پھر انہوں نے اپنے آئی مسلس کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ کی اس کے بعد انہوں نے دوسرے ممالک میں جانا شروع کیا جہاں لوگ ان کو آنکھیں باہر نکال کر دکھانے کے لیے پیسے دیتے تھے اور نمبر ون پر ہے ایک ایسا آدمی جس کے ہاتھ دنیا کے سب سے بڑے ہاتھ ہیں ملیے جیف ڈیپ سے جیف کو عام ریسلنگ کا شوق ہے ان کو دیکھ کر کسی کو بھی ایسا ہی لگے گا کہ وہ اپنے پچاس سینٹی میٹر موٹی بازوں سے اپنے کمپیٹیٹر کی ہڈی دور دیں گے ستر کی دہائی میں جیف نے اپنا عام ریسلنگ کا کریئر سٹارٹ کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں کافی فیمس ہو گئے یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں ریل لائف پوپائے کا خطاب بھی دے دیا ایک بار مقابلے کے دوران ان کی بازو پر بہت بری چوٹ لگی جس کے ٹھیک ہونے میں پندرہ سال لگ گئے لیکن جیف نے ہار نہیں مانی انہوں نے پندرہ سال بعد پھر سے عام ریسلنگ سٹارٹ کر دی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کس کریکٹر کی سٹوری سب سے زیادہ دلچسپ لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ